اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوگی ہوں بہت دنوں کے بعد میری ویڈیو آ رہی ہے کیونکہ لائٹ نے بہت تنگ کیا ہوا ہے اور نیٹ بھی نہیں ہوتا تھا نا سین کا نیٹ چاہ رہا تھا نا ویڈے نیٹ چاہ رہا تھا اس کی وجہ سے میری ویڈیو نہیں آ سکتی تو گائز مجھے میرے میٹھو نے بہت تنگ کیا ہوا تھا ان کو میں ہاتھ میں پکڑتی تھی اور یہ اتنے نیل ان کے اتنے زیادہ ہوتے تھے چوبنے والے کہ وہ میری فنگر کے اندر ہی دو تین دفعہ چوبے ہیں تو آج میں ان کے نیل کاٹوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ توٹوں کے نیل کس مقدار میں اور کتنی جگہ رکھ کے کاٹنے پڑتے ہیں کیونکہ ان کے نیل زیادہ کٹ جائیں تو ان کو ساتھی پاؤں سے ہون نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں میرے میٹھو یہ پیٹھے آپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھیں اور یہ ہے یہ میرے میٹھو بیٹھے ہیں میں یہ سوپے پینجوائے کہہ رہے ہیں اور یہ ہے میرا ایک بڑا میٹھو اور یہ میرے چھوٹے والے میٹھو تو میٹھو کے نیل کاٹنے کے لیے میں اس والے بڑے والے میٹھو سے ہیلپ لوں گی کیونکہ اکیلے ہاتھ سے وہ نیل نہیں کٹتے یہ کچھ میٹھو میرے آج کل جو ہیں کاٹنا بھی شروع ہو گئے میں کہ میں ان کو بیسے پکڑتی ہوں ہاتھ میں پکڑتی پہلے کاٹیں گے اور یہ دیکھیں میٹھو میرے سار کے اوپر چڑ گیا اور اس نے چڑ کے ساتھی بٹا کٹنا شروع کر دیا اور اس کے نیل سارے میرے سار کے اندر چھوٹنا شروع ہو گئے میٹھو کی در چڑے ہو یہ دیکھیں گائز یہ اس کے نیل آپ دیکھیں اس کے قریب سے نیل دکھاؤ کہ کتنے بھریق نیل ہیں اور اس کے بہت زیادہ بھریق ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ بھریق اس میٹھو کے ہیں جو میٹھو جو ہے نا چھوٹے والا بیبی ہے اس کے تین سے چار دفع میں کٹ چکی ہوں ان کے نیل پچھلے منتھ بھی میں نے کٹیا تھے اور یہ جیسے کٹ ہو میٹھو آپ کٹی کر کے آ رہے ہیں تو میٹھو کو نیل کٹنے کے لیے میں اس کو کپڑے سے پکڑوں گی اور میرا بلکل بھی نہیں رہتا ہوگا کہ میٹھو کو کوئی ٹارچر ہو یا ان کو درد ہو صرف اس لیے ان کے چونچ کے اگے پر ٹیکشن رکھنی ہے کیونکہ یہ کٹتے ہیں نیل کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ کٹیں گے تو اس لیے اس کو کپڑے سے پکڑ کے پھر نیل کٹوں گی چلو میں تمہارے نیل کٹوں اور یہ میرا جنگلی والا میٹھو ہے میٹھو کے نیل آپ کود ہی دیکھیں تو چلو میٹھو تمہیں آج سب سے پہلے تمہارے نیل کٹنا شروع کرتے ہیں تو چلو تم ادھر جاؤ مموں کے ہاتھ پر جاؤ تم کپڑے میں رکھیں اس کو صرف اس کی چونچ کو آگے سے کور کرنے کے لیے پھر نیل کٹتی ہوں ان کے نیل ہیں ان کے نیل کا وائٹ سا پارٹس ہوتا ہے اس نیل میں میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ کتنے بھاریک نیل ہیں اور یہ صرف جو اتنی سی چونچ ہیں ان کی صرف اتنی سی کٹیں گے اس سے زیادہ نہیں کٹیں گے کیونکہ زیادہ کٹیں گے تو پھر یہ ان کا ہون نکلنا شروع ہو جائے گا ادھر سے پلائر ڈانا شروع ہو جائے گا تو چلیں ان کا ایک ایک کر کے وہ دیکھیں ساتھ ہمیں کٹنا شروع ہو گیا میٹو نے پھوٹ اندر گاہ لیا یہی تھا رو تھا رو چلیں وہ اس نے نہ میری سکین کے اندر ہی چھو بھونا شروع کیا ہے یہ بلکل پریک سب پارٹس کٹوں گی میں یہ بہت نہیں ہے ان کے اتنے سوفٹ ہو جائیں گے اس سے ان کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا صرف یہ ہے کہ میٹو مجھے کٹی نہیں کرو بی 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 مجھے مجھے کٹی کر رہا ہے ایک منٹ رکھوں میں اس کا فیس جو ہے یہ تھوڑا کور کرنا پڑے گا مضبوط ہی سے پکڑ رکھیں چلیں یہ اپنے ایسے نیل جو ہیں ایسے کٹ لیتے ہیں میٹو ایک منٹ رکھ جو بی 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 بلکل تھوڑا سا کٹنا ہے کہ یہ جو چپتے ہیں وہ بس چپے نہیں کیونکہ ہم نے تو یہ گھر میں ٹیم کرنے ہیں جو اڑتے ہیں ان کا تو نہیں کٹا جاتا یہ بھی کٹ دیا یہ بھی کٹ دیا ایک رہ گیا تھا ایک رہ گیا ایک ایک ہاں یہ دوسرا میٹھو جو ہے مجھے کٹنا شروع ہویا یہ بھی مجھے اوپر سے کٹ رہا ہے ایک چوبر مجھے بہت زیادہ دوسرا میٹھو جو ہے دوسرا میٹھو جو ہے وہ میرے سار کے اوپر آ چکا ہے ماما کس کاف ٹکنے لگ گیا ہے چلو جی ایک طرف سے نیل کٹیں گے ہیں اور اب دوسرے فٹ کے نیل کٹنے ہیں ان قردے ہیں اب یہ دیکھیں ایک فٹ کے کٹتے ہیں اور دوسرے فٹ کے جو وایٹ والا پارٹس ہوتا ہے اس کے نیچے آپ دیکھیں کہ ایدھر تک جو ہوتا ہے وائٹ پارٹس ہوتا ہے یہ ایدھر تک بس نیل کٹتے ہیں جو وایٹ پارٹس ہوتا ہے اس میں سے بلڈ نکلنے شروع ہو جاتا جب بلڈ ٹھیک طرح نہیں کٹیں گے تو بلڈ نکلنے شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں پانچ نیل ہوتے ہیں میں سب مٹھوں کے ایک ایک کر کے کٹھوں گی کیونکہ سب کو ہینڈ پر بٹھانا ہوتا ہے پھر یہ بہت زیادہ کٹھتے بھی ہیں لیکن یہ نیل اتنے نکیلے ہیں کہ جب بھی میں ان کو پکڑتی ہوں میں کتنے دنوں سے پکڑ نہیں رہی اور پھر یہ ساتھ ہی سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہم ہینڈ پر میں یہ کیا ہیں ان کا بس یہ آئی ان کے ساتھ بات نہیں کرتے رو تو پھر بھی یہ ساتھ باتیں کرتے رہیں گے تو جیس جیس کو میری ویڈیو پسان داری ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازم کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تو یہ تھا گائیس میٹھو کے نیل کٹ چکے ہیں اور دوسرے میٹھو جو ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک یہ اوپر ادھر چڑھا ہوا ہے میٹھو اور ایک سیم یہ میرے سر پہ آیا اگر آپ کو نظر آ رہا تو اور یہ مجھے اوپر چڑھ کے کٹنا شروع کیا ہوا ہے اس نے اب اس کی باری ہے اسی طرح میں ایک کے کر کے اپنے فور کے فور میٹھو کے نیل کٹوں گی تو آپ کے میٹھو کے بھی اگر نیل بڑے ہیں تو ابھی اسی ٹرک سے ان کے نیل کٹ سکتے ہیں کہ اس سے ان کو کوئی سائیڈ افیکٹ یا کوئی دردی یا کوئی تکلیف نہیں ہوں گی تو کائیس آج کی ویڈیو اسی سے ریلیٹیڈ تھی کیونکہ میں نے کتنے دنوں سین کو ہینٹیم نہیں کیا تھا آئیے دیکھیں ابھی یہ جو میٹھو رہ گیا نا اس کے نیل کٹنے اور اس کی میں نے چونچ بھی کٹ دے دی میٹھو چونچ کٹوں آپ کی اتنی چکی بھی کٹتے ہو یہ میٹھو میرا جو ہے گائس یہ میرا لادو میٹھو ہے لادو میٹھو ہے لادو میٹھو ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا ہیار رکھئے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں